خدا نغاز سے کوئی جادو ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سخارے میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور شیئر کریں اور جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں حدیث نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لئے وقت نکالوں میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی کسرت ان پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی اور نہ ہی سکون تمہیں عطا ہوگا تم سکون سے بھی محروم رہ چاہتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر و ذکرات میں لگنا چاہئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہئے کوئی ہمیں دعا ماننی چاہئے کوئی ذکر کو قرآن پاکہ میں پڑھنا چاہئے تسبیح ہمیں نکالنی چاہئے وہ خود سے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے آپ کو یہ بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں نماز پڑھیں گوانے پاک پڑھیں اپنا روز کا معمول بنا لیں ساتھ میں جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و ذکرات کرتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے اللہ وقبر پڑھتے رہے اور ساتھ میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وقبر اور استغفراللہ کی تسبیح وافر مقدار میں کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مطلب کہ آپ کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں اللہ پاک گناہوں سے آپ کو دھو رکھتے ہیں گناہوں سے آپ کو پاک کر دیتے ہیں تو یہ لازمان آپ جو ہے استغفراللہ کی تسبیح کیا کریں اور انشاءاللہ آج کی سب سے پہرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو آج کا وظیفہ جو ہے میں آپ سے پہلے بھی کہتی ہوں کہ وظیفے کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب لازمان کیا کریں یا وحابو یا رزاکو وظیفہ وظیفے میں اتنی اس میں طاقت ہیں وظیفہ کچھ دن ہی آپ شروع کریں وظیفہ کچھ دن ہی آپ شروع کریں گے انشاءاللہ اتنی رزق میں برکت ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے وظیفے سے رزق میں اتنی فراہی آتی ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں اتنا رزق ادا فرمایا ہے آپ ہمیں وہ طریقہ میں بتائیں تاکہ ہم آپ کے بندوں تاکہ وہ رزق کو پہنچائیں یہ رزق کو دوسروں تک دیکھیں اگر اللہ پاک نے آپ کو رزق ادا کیا ہے تو آپ دوسروں کو بھی رزق دیا کریں میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سناتی ہوں ایک شخص تھا اس نے کہا کہ یا اللہ پاک آپ نے جتنا رزق مجھے ادا کرنا ہے وہ مجھے آپ ادا کرتے ایک دفعہ مجھے کھلا دیں میں ایک دفعہ کھاؤں اور کم اس کا میں پیٹ بھر کے تو ایک دفعہ کھاؤں میرا پیٹ تو بھرے میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا اللہ پاک کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کیونکہ وہ دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا مانگنے کا اپنا ایک طریقہ تھا اللہ کو اس کے دعا پسند نہیں اللہ پاک نے فرشتوں کو بیجا کے دو بورییں لے جو چاولوں کی اور جاگے نئس آدمی کے دروازے پر رکھو تو اس نے کیا کیا چاول اور آٹا جو بھی گندوم اور چاول کی جو بورییں تھے لاباگنے جو تھا کہ وہ دروازہ کھڑکا کے اور نہ رکھ کے تو چلے گئے فرشتے فرشتے رکھے گئے تو وہ باہر نکلا دیکھا وہاں پہ دو ایک چاول کی آٹے کی بوری اور ایک چاولوں کی بوری اور ایک آٹے کی بوری پڑی ہے گندوم کی تو اس نے اندر اٹھا کے لے آیا لیکن وہاں پر اس کو کوئی شخص نظر نہ آئے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو اس نے کھانا کھانا تھا اس نے پکایا گندوم اور آٹا جو بھی اس نے کھانا بنانا تھا کھانا کھا کے سیر ہو کے بیٹھ گیا اس نے دوچہ میں اتنی رزق کہا اب کیا کروں گا اس نے کیا کیا اس نے اپنے گلی کے سب لوگوں کو بلایا سب کو رزق دیا مطلب بھی کھانا دیا چاول سب کو سارا ایک ذرہ نہیں رکھا اور سارا تقسیم کر دیا تو دوسرے دن خموشی سے بیٹھ گیا رات ہوئی تو چھپ کر کے بیٹھا رہا تو کیا دیکھتا ہے دروازے پہ پھر دستخط ہوتی ہے دروازے پہ دستخط ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو آگے کل دو تھی آچار ہو گئی چار اللہ پاک میں بوری ہیں جو انسی ہیں چاولوں کی آٹے کی بھیجی تو وہ بڑا حیران ہوا وہ اس نے اٹھا کے اندر پھر اس نے سارا کو تقسیم کر دیا اب کیا ہوا کہ وہ رات کو سارا جو کھانا تھا وہ تقسیم کر دیتا تھا اور خود اپنے پاس کچھ رکھتا نہیں تھا اگلی آنے والے دن کے لئے تو اللہ پاک کو اور عطا کر دیتے تھے اللہ پاک نے اس کے گھر کو ایک سبب بنا دیا کیونکہ اس کا دل وسی تھا تو اس لئے آپ بھی اگر اللہ پاک آپ کو رزق اطاف فرماتے ہیں تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دیا کریں تاکہ آپ کا رزق پڑے تو میرا یہ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے رزق کو بھی بلند کیا کریں تاکہ آپ کے رزق میں اور اضافہ ہو اللہ پاک اور عطا فرمائے یہ جو لوگ ہیں اتنی اتنی فیکٹرییں بنا لیتے ہیں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں تو جب دینے اللہ کی راہ میں اللہ سے مانگتے بڑا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ بھی دے دے ہمیں یہ بھی دے آج یہ ہونی یہ گاڑی ہو یہ گاڑی ہو یہ گھر ہو یہ چیزیں ہو جب اللہ پاک کو دینے کی باری آتی ہے تو آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے بھی نہیں نکال کر دیتے اتنے ظالم ہوتے ہیں تو کیا اللہ پاک آپ دیکھ نہیں رہے کیا اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں گے تو اللہ سے مانگنے کے طریقے سیکھیں بس میری یہی آپ سے گزارش ہے یا وہابو یا رضاکو کی تصویح آپ چلتے پھٹے بھی کر سکتے ہیں اور بے حساب اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائیں گے اور یا وہابو مطلب کہ آپ چاہیں تو یا وہابو ایک دفعہ بڑھ سکتے ہیں مطلب کہ ایک رضاکو کی کر سکتے ہیں ایک ٹائم کر سکتے ہیں یا پھر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو دونوں کو پڑھ سکتے ہیں یا وہابو یا رضاکو یا وہابو یا رضاکو یہ سرائی پڑھ سکتے ہیں یا وہابو بھی پڑھ سکتے ہیں علیکو سے یا وہابو یا رضاکو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمدلاللہ کے کرم سے اتنا رزق آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اپنے خزانوں سے اللہ بے حساب نوازتا ہے اللہ پاک کتنی دورت تا فرماتا ہے کہ آپ کی سوچیں پڑھنا کتنی دفعہ ہے چلتے پرتے آپ آفر مقدار میں بڑھ سکتے ہیں تین سے ایک ہفتہ بس پڑھ کے دیکھیں آپ کو فرق نہ واضح غیب سے آپ کو رزق ہے تو پھر کہیے گا ٹھیک ہے آپ ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ کے حکم سے مشکل سے مشکل کام بھی آپ کو اثار ہو جائے گا پریشانی ختم ہو جائیں گی گھر میں جگڑا پریشانی رزق کی تنگی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پاک دھیر سار رزق آپ کو تا فرمائیے میری دعا ہے آپ کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائپیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھائے ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناعظ بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناعظ بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں پالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب کھو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کریں کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب الانامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں